تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر کسی مردے کو بخشنا کیسا ہے بعض لوگ قرآن خانی کرواتے ہیں اور مردے کو بخشنے کا عقیدہ رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشتری میں جواب مطلوب ہے دیکھیں اول تو یہ لفظ ہی نامناسب ہے بخشنے کا کام اللہ رب العزت کا ہے بخشنے والا وہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نبی ولی پیر پیغمبر شہید بھی غفور نہیں کہلاتا بخشنے والا نہیں ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم بخش رہے ہیں بزرگوں کو یہ نامناسب اور توہین آمی جملہ ہے اول تو اس لفظ کو ہی ترک کر دینا چاہیے رہی بات یہ اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اس کو ہم اپنے کسی بزرگ کو رشتہ دار کو ماں کو باپ کو دادہ دادی کو دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں کہ نہیں یہ ہے سلام السلام تو پہلے یہ تیہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جو آپ نے قرآن پڑھا آپ کو کچھ ملا یہ معلوم ہوا آپ کو کہ مل گیا ہے اور جب یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے تو آپ دوسرے کو کہا دے دیں جب آپ کی جھولی ہی خالی ہے دوسرے کو آپ کہا دیں گے پھر یہ جو سواب ہے اس کا مالک کون ہے اللہ رب العزت یا آپ اگر اللہ رب العزت اس کا مالک ہے تو آپ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کیسے کر سکتے ہیں بنیہ کی دکان ہو ہلوائی کی اور ہم اس میں سے مٹھائی لے لے لکے کسی کو بھی کھلاتے رہیں یا جائیں اور صبح کو فاتحہ پڑھیں اور کہہ دیں لوگ کھاؤ تو جائز تھوڑی ہو جائے گا جب تک اس کو خریدیں ملکیت ہماری جب تک نہیں ہے ہم کسی کو نہیں دے سکتے چوتھی بات یہ طریقہ ہمارے زمانے میں یہ نکلا ہوا میں تو بہت زمانے سے سن رہے ہیں لیکن قرآن رسول اکرم کے زمانے میں موجود تھا انتقال اس زمانے میں بھی لوگوں کو ہوتا تھا ثواب کی ضرورت ان لوگوں کو بھی تھی اور وہ لوگ بھی اپنے عزیزوں سے محبت رکھتے تھے صحابہ کرام نے قرآن پڑھ کر کیوں نہیں اپنے عزیزوں کو پہنچایا سوال یہ ہے کیا ہم ان سے زیادہ پرہزگار ہیں کیا ہم ان سے زیادہ اپنے عزیزوں سے محبت رکھتے ہیں کیا ہم کو ان سے زیادہ دین آتا ہے یہ ساری بات ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے پھر کیا کرنا چاہیے کیا ہم اپنے عزیز کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتے پہنچا سکتے عیسالِ ثواب کے تمام وہ طریقے درست ہیں جو رسولِ اکرم نے بتایا ہے طریقہ کیا ہے آپ قرآن پڑھیں قرآن پڑھنے کے بعد اپنے لئے دعا کریں ساتھ میں اپنے عزیز کے لئے دعا کریں اے اللہ ہماری بخشش فرما دے ہمارے گناہوں کو ماف کر دے اپنے عزیز کے لئے پروردگار ان کی بخشش فرما ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا ان کی خطاؤں کو ماف کر دے ان کے درجات کو بلند فرما دے ان کی قوتائیوں کو بخش دیں آپ دعا مانگئے قرآن آپ نے پڑھا ہے اس کے بعد دعا کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے یہ چیز ان کو فائدہ پہنچاتی ہے کوئی مالی صدقہ آپ کریں ان کے لئے قریب و مشکینوں کو کھانے کھلائیں جارے کا زمانہ ہے غریب بچارے فٹ پات پر پڑھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی چیز اڑھنے کی بھی نہیں ہے اخبار اڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کمل خریدیے اور ان کو لے کر دیجئے اور نیت رکھئے کہ پروردگار اس کا ثواب ہمارے فلان کو پہنچا دے تو ان کو ثواب پہنچتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو آپ اس کے لئے دعا کریں صدقہ خیرات کریں مالی صدقہ کریں اس سے اس کو ثواب پہنچتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی